بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر فہید احسن ہے بہت سارے فارمرز کا سوال تھا کہ جرک صاحب ہم اپنے جانوروں کو بے تہاشا جو ہے وہ ایمپل مطلب جتنا مرضی جانور گھاس بوسا کھائے وہ کھلاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جانور مٹی وغیرہ کھاتے ہیں اور کمزور سے کمزور ہو رہے ہیں اور ان کا حازمہ بھی ٹھیک نہیں ہے تو اسی سلسلے میں وڈیو بنائی ہے کوشش کروں گا کہ تمام جو ہے ایسپیکٹس تمام ہر لحاظ سے کور کروں گے مٹی کھانے کی کیا وجہات ہوتی ہیں اور پھر ان کی جو بیسٹ جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں تو وڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں چھوٹے بچڑوں کی بات کروں گا جو بکریوں کے بچے ہوتے ہیں یا گائے بحیسوں کے بچڑے یا کٹے تو ان میں یہ پرابلم زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اکثر جو ہے وہ ان کا خوراک کا خیال نہیں رکھا جاتا ان کو پوری خوراک نہیں دی جاتی مطلب جو دودھ ان کو جتنا پلانا چاہیے وہ نہیں پلایا جاتا یا کاف سٹارٹر اگر دودھ کم پلا رہے ہیں تو کاف سٹارٹر کا استعمال کرنا چاہیے وہ نہیں کیا جاتا ملک ریپلیسر ہوتا ہے اس کا استعمال نہیں کیا جاتا تو اس وجہ سے جو ہے وہ جانوروں میں یا بچڑوں میں کٹڑوں میں منرلز کی کمی ہو جاتی ہے تو اسی وجہ سے پھر وہ ان منرلز کی کمی کو دور کرنے کے لیے مٹی کھانا شروع کرتے ہیں جب مٹی کھانا شروع کرتے ہیں تو اگلے دو مسائل جو ہے وہ آٹومیٹکلی پیدا ہو جاتے ہیں ایک مسئلہ جو ہے وہ انڈائجیشن کا ہے مطلب جانور جو ہے وہ اس کا حازمہ خراب ہو جاتا ہے قبض ہو جاتی ہے وہ زور لگاتا ہے پیٹ پر ٹانگیں مارتا ہے اور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور ساتھ بخار وغیرہ ہو جاتا ہے اور اگلی چیز جو ہے وہ پیٹ میں کیڑے بھی اسے پیدا ہو جاتے ہیں کیونکہ جانور جس جگہ باندھا جاتا ہے وہاں پہ نیچے دوسرے جانوروں کا گوبر پڑا ہوتا ہے اور اس میں کیڑے ہوتے ہیں جو جانور جب پھر مٹی کھاتا ہے تو اس میں پھر وہ کیڑے بغیرہ جو انڈے ہوتے ہیں کیڑوں کے وہ آ جاتے ہیں اور پیٹ کے اندر جا کر وہ اسے ہیچنگ ہوتی ہے اور کیڑے نکل آتے ہیں اور اس طرح وہ پیٹ کے کیڑے بھی نقصان دیتے ہیں سیم پروسس جو ہے ریپیٹ ہوتا ہے اسی طرح بڑے جانوروں میں بھی لیکن چھوٹے جانور جو بچڑے یا کٹرے ہیں وہ کیونکہ بہت حساس ہوتے ہیں اگر ان کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو مسئلہ جو ہے وہ الٹا خراب ہوتا ہے اور بہت بڑا ایک نقصان ہو سکتا ہے کہ بچڑا یا کٹا مر بھی سکتا ہے اگر پراپر ٹائم پہ توجہ نہ دی جائے تو سب سے پہلے تو جو ہے وہ اگر ایسے جانور ہے اس کی تو سب سے پہلے آپ خوراک پہ توجہ دیں جتنا دودھ پلانا چاہیے اتنا دودھ پلائیں ایک بقاعدہ شیڈول ہوتا ہے وہ میں نے ایک پہلی ویڈیو میں بھی شیئر کیا ہوا تھا اس کا لنک میں دسکرپشن میں دے دیتا ہوں کہ بچڑوں یا بچڑیوں کی کتنی خوراک دینی چاہیے آپ کو دودھ کتنا پینا چاہیے اور ملک ریپلیسر کا اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو وہ کتنا دینا چاہیے یہاں میں تھوڑا مختصر ہی آپ کو بتاؤں گا باقی ڈیٹیلز اسی ویڈیو میں ہیں تقریباً دس فیصد جو ہے وہ باڈی ویڈ کا اگر ایک مہینے سے کم عمر کا آپ کا بچھ رہا ہے تو اسے کم از کم دس فیصد باڈی ویڈ کا دودھ پلانا چاہیے مطلب اگر وہ چالیس کلو کا ہے تو آپ چار کلو اسے دودھ پلانا چاہیے اگر آپ صرف دودھ پہ اسے پروش کر رہے ہیں اگر ملک ریپلیسر دے رہے ہیں تو پھر اس کی دودھ کی کونٹیٹی کم ہو جائے گی اسی طرح پھر جب وہ دو مہینے کا ہوگا دو مہینے سے کم عمر کا مطلب ایک مہینے سے دو مہینے کی عمر کے درمیان کا پھر سات پرسنٹ ہوتا ہے اور دو مہینے سے چار مہینے کی عمر کا جو ہوگا اس کا باڈی ویڈ کا تین پرسنٹ آپ نے دودھ پلانا ہے سازت کا جو ہے وہ آپ ملک ریپلیسر جو ہوتا ہے یا کاف سٹارٹر ونڈا وہ آپ دیں گے تو اس سے جانور جو بچڑا وغیرہ وہ آٹومیٹکلی کم دودھ پیے گا اور اس طرح بچت بھی ہوگی اور یہ پروپلم بھی نہیں ہوں گے تو منرل کا اس میں خیال کرنا ہے جو ملک ریپلیسر یا کاف سٹارٹر جو آپ استعمال کریں اس میں منرلز ہونا ضروری ہے اگر وہ آپ نہیں دے رہے تو اسے اچھی کمپنی کا جو ہے وہ منرل مکسر لازمی دیں منرل مکسر آپ دودھ کے اندر بھی مکس کر سکتے ہیں یا الہدہ گندم کے دلیے میں یا پانی کے اندر بھی مکس کر کے اسے جانور کو جو بچڑا یا کٹڑا ہے اسے آپ پلا سکتے ہیں اسے نہ صرف جو ہے وہ منرلز کی کمی دور ہونے کی وجہ سے وہ مٹی کھانے چھوڑ دے گا برکہ اور بھی جو مسائل ہوتے ہیں مٹی کھانے کی وجہ سے اگلے جو مسائل جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتائیں تو وہ بھی دور ہوں گے اگر کسی جانور نے کسی بچڑے یا کٹڑے نے مٹی کھا لیا تو اس کا حل دو صورتوں میں ہوتا ہے میں دیسی علاج آپ کو بتاؤں گا ایک آپ کاسٹر روائل وہ استعمال کر سکتے ہیں اندر کا تیل پنساریوں سے بھی مل جاتا ہے ویٹنری سٹوروں سے بھی مل جاتا ہے وہ آپ تقریباً دس سی سی جو ہے بڑے بچڑے یا کٹڑے جس کی عمر ایک مہینے سے کام ہے اسے آپ پلا سکتے ہیں جو نہ صرف ان کی آنتوں کو ذرا نرم کرے گا بلکہ جو بھی مٹی وغیرہ کھائی ہے تو وہ بھی اسے نکال دے گا لیکن اصل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے قریبی کسی ویٹ کو بلا رہے ہیں ڈاکٹر کو جو پراپر چیک کرے کیونکہ اکثر ایسے کیسز میں بخار بھی ہوا ہوتا ہے جانور کو کیونکہ جرسین بھی اس مٹی میں شامل ہوتے ہیں جو حازمہ خراب کرتے ہیں اور جانور کو بخار کی طرف لے جاتے ہیں تو یہ چیک اپ آپ لازمی کروا لیں سرسوں کا تیل بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تارپین کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں سرسوں کا تیل آپ تقریباً پچاس سی سی یا حد تک کچھ کیسز میں سو گرام یا ڈیڑھ سو گرام تک بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن تارپین کا تیل آپ نے کام استعمال کرنا ہے وہ دس سی سی یا اسے کم ہی رکھنا ہے تو پہلا مسئلہ یہ اس کا ٹریٹمنٹ ہو گیا اگلے جو پیڑ کے کیڑے پھر اس وجہ سے ہو جاتے ہیں بڑے جنروں میں بھی ہوتے ہیں چھوٹے جنروں میں بھی ہوتے ہیں مطلب بچونوں کٹنوں میں بھی ہوتے ہیں بڑی بکریوں بھیڑوں میں بھی ہوتے ہیں اور گائے بہنسوں میں بھی ہوتے ہیں کیونکہ ان میں بھی منرلز کی کمیگestry کی وجہ سے وہ پھر مٹی کھانا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ جو ہے اچھی کمپنی کا منرل مکچر وہ بھی لازمی دیں اور ساتھ جو ہے وہ ڈی ورمنگ لازمی کریں کیونکہ اگلا پروسس یہی ہو جاتا ہے کہ ان کے پیٹ میں کیڑے آ جاتے ہیں تو ڈی ورمنگ کے لیے نلزان پلس بھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ پنچ ایک دبائی ہوتی ہے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں باقی ڈی ورمنگ کی میں نے علیہ دا ویڈیو بنائی ہوئی جس میں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے کہ کون سا مطلب کون سے کیڑے ہوں پیٹ کے کیونکہ ان کی کئی ہزار اقسام ہیں پیٹ کے کیڑوں کی کوئی دبائی کسی کیڑے پر اثر کرتی ہے کوئی دبائی کسی کیڑے پر اثر کرتی ہے تو اکثر یہی پرابلم ہوتا ہے کہ جو فارمرز ہیں وہ جانور کو پیٹ کے کیڑوں کی دبائی تو دیتے ہیں لیکن اس سے جانور میں ریزلٹ نہیں ملتا مطلب جانور کمزور ہو رہا تھا وہ موٹا نہیں ہوا یا کھانا پینا پیٹ کے کیڑوں کی جیسے کام تھا تو وہ اس میں پوری ریکاوری نہیں ہوئی تو اس کے لیے پرابر طریقہ جو ہے وہ علیدہ ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ لیں اس میں تفصیل سے بتایا ہوئے کہ کس کس طرح جو ہے وہ آپ کیا کیا پروسس ہے کس طرح پتہ چلتا ہے کون سے کیڑے ہیں اور پھر ان کا ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو یہی تھی مزید بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوئی سوال ہے مزید بھی اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں باقی وہ دو جو ویڈیوز میں نے بتائی ہیں مزید بھی ویڈیوز دسکرپشن میں ہے وہ آپ دیکھ لیں اور مزید اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ویڈیوز پر یا یہاں کمنٹ پر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں موسیقا موسیقا